اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گی کہ ایک ایسا ایمپورٹن سوال جو اکثر بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ قبر پر پھول چرہانا کیسا ہے تو ناظرین اس حوالے سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ قبر پر پھول چرہانا اور فاتحہ پنی یہ بہت ہی اچھے کام ہیں یہ ہمیں ضرور کرنے چاہیے اسی طرح ناظرین ایک حدیث طریب ایسا ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبر مبارک پر دو شاخن لگائی تھی کہ جب تک وہ سوکھ نہ جائیں تو تب تک کے لیے ان کی عذاب کے اندر تک فیم ہوتی رہے گی اور اسی طرح قبروں پر پھول ڈالنا اور گھاس وغیرہ ڈالنا اس میں کوئی ممنوع نہیں ہے اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ جب تک وہ تر رہیں گی مردوں کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا اور ناظرین اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کو جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبروں پر پھول چرہتے ہیں اور انہیں بہت سکون ملتا ہے اور قبر کے اندر جو روح ہوتی ہے اس کو بھی بہت زیادہ سکون ملتا ہے تو ناظرین جیسے ہم نے آپ سے پہلے کہا کہ جب تک پھول گھاس یا ایسی کوئی چیز یا شاخ تر رہے گی تو مردوں کو سکون ملے گا اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا افتتام ہوتا ہے اور اگر آپ کے ذہن میں اس کے مطابق کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کا سوال کا جواب دینے میں ضرور کامیاب ہوں تو دوستو ویڈیو پسندہ لنکھ صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے پاس بھی موجود بیل آئیکنوں کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی این ایملی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اپنا اپنے دوستو و رشتداروں کی دنواز کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا بھی ملتی ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ